تو ہیلو فرنڈز ویلکم ہے آپ کا میرے چینل میں تو گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں آج کی روہ میں ہم کو کیا کچھ دیکھنے کو ملا کیا کچھ گائز ہم کو دیکھنے کو ملا رینڈی اوٹن ورسل درو میک انٹائر کے بیچ اور کیسی رہی آج کی روہ تو گائز ویڈیو کو لاش سکتے ضرور دیکھنا میرا نام ہے آسر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ چینل رسل سینٹر تو ہیلو فرنڈز پھر ایک بار ویلکم ہے آپ کا میرے چینل میں تو گائز اکراب تار آپ نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں ہو تو سبسکراب کر لینا ویڈیو کو لائک شرط درو کر دینا تو گائز آج ہم آج کی روہ پر ہم کو دیکھنے کبھلے سب سے پہلے ڈرو میک انٹائر سمر سلم میں ہوئی گا جیت کے بعد ڈرو میک انٹائر رینڈی اوٹن کو دیتے ہیں کھولی چنوٹی کس طرح سے گائز سمر سلم میں انہوں نے رینڈی اوٹن کو ہرا دیا تھا یہ سب گائز وہاں پر ڈرو میک انٹائر بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم کو رنگ میں اور جیسے ہی گائز درو میک انٹائر رنگ سے باہر جاتے ہیں تو رینڈی اوٹن کر دیتے ہیں پیچھے سے اٹیک کیونکہ گائز سمر سلم میں ان کی رہی گئی تھی گائز جیت ادھوری تو رینڈی اوٹن یہاں پر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ گائز یہاں پر بیکسٹری اٹیک کر دیتے ہیں درو میک انٹائر پر اور گائز یہاں پر اٹیک ان کا بہت زیادہ لمبہ چل جاتا ہے جہاں پر گائز بہت سی پنٹ کیکس گائز یہاں پر ڈرو میک انٹائر کو پڑھ جاتی ہیں اور 20 کچھ دیر بعد یہاں پر ریفری وغیر آ جاتے ہیں اور چھوڑوا لیتے ہیں درو میک انٹائر کو رینڈی اوٹن سے بچھا لیتے ہیں اور گائز پھر اس کے بعد ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے ساشا بینکس اور بیلی جو کہ رنگ میں آ جاتی ہیں ہمارے گائی ڈیفینٹ کر لی تھی بیلی نے اپنی اس میں ایک دام وومنز چیمپنشپ لیکن گائز آسکا کے سامنے شاشا بینکس نہیں ٹک پائیں اور ہار گئیں اپنی راو وومنز چیمپنشپ اور گائز ان کا ایک میچ ہوتا ہے بیلی ورسس شینہ بیزلر کے بیچ ایک سنگلز میچ ہم کو دیکھنے کا مل جاتا ہے بیلی ورسس شینہ بیزلر کے بیچ اور گائز یہ میں چلتا رہتا ہے باہر بیکسٹیج پر نیا جیکس اور شینہ بیزلر دونوں کی ہم کو ایک برول لیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن گائز یہ برول تھوڑی دیر تک چلتی ہے کیونکہ گائز یہاں پر ساشا بینکس اور بیلی سے ہی ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے اور گائز ان دونوں کا میچ فکس ہو جاتا ہے پی بیک کے لیے ٹیک ٹیم چیمپنشپ میچ اور گائز پر ہم کو دیکھنے کا ملتے ہیں کیون اووینز جو کی اپنے کیون اووینز شو والا گائز کیون شو والا سیگمنٹ لے کر آتے ہیں رو پر اور ان کے گائز شو پر آتے ہیں ایلسٹر بلیک جن کی گائز سیت رولنز اور ان کی گائز بڑی مرفی دونوں ہی نے مل کر گائز ان کی آنکھ پھور دی تھی تو گائز یہاں پر ایک کالی سی پٹی وہ اپنی آنکھوں پر لگا کر آتے ہیں لیکن گائز یہاں پر کیون اووینز کی کوئی بات ان کو لگ جاتی ہے بہت زیادہ بری تو گائز ایلسٹر بلیک یہاں پر انگری ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ اور گائز ایک بلیک ماسک دے کر کیون اووینز کو گائز یہاں پر دارہ شائع کر دیتے ہیں رنگ میں اور گائز سکتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ چلے ڈیوڈ ڈیوڈی کی ہے فلیڈ اور گائز ایک بلیک ماسک دے کر اور ایلسٹر بلیک پھر رنگ سے چلے جاتے ہیں اور کیون اوویز بہت ہی بری حالت میں گائز رنگ پر ہی پڑے رہتے ہیں اور گائز اس کے بعد ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک فیٹل فور وے 24-7 چیمپینشپ کا ایک میج ویسے تو گائز یہ چیمپینشپ کہیں پر بھی ڈیفینڈ ہو جاتی ہے لیکن گائز اس بار ہم کو روکی ایک رنگ میں یہ چیمپینشپ بیوینڈ ہوتی ہی دکھائی دی جہاں پر کوئیز ہوتے ہیں سیڈرک الیکزینڈر شیلٹن بینجامین آر تروت اور اکیرا ٹوز آب آئیے چاروں ہم کو اس میچ میں دکھائی دیتے ہیں جہاں پر گائز ہم کو آئی یہ چاروں کے پاس ہی 24-7 چیمپینشپ ہم کو دیکھنے کو مل گئی چاروں ہی 24-7 چیمپین ہیں لیکن گائز ہر بار کی طرح اس بار بھی اکیرا ٹوز آب آنے 24-7 چیمپینشپ کر لی اپنے نام اور گائز جیت گئے یعنی کی بن گئے 24-7 چیمپین اور گائز پھر اس کے بعد ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں رنگ میں رینڈی آٹن جو کی گائز جس طرح سے درو میکنٹائر نے رینڈی آٹن کو چنوتی دی اسی طرح سے گائز جہاں پر رینڈی آٹن بھی بتاتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اٹیک کر دیا درو میکنٹائر پر بس اتنے میں یہ گائز یہاں پر آ جاتے ہیں کیتھلی اور کیتھلی گائز سیدھا سیدھا چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم کو رینڈی آٹن کے لیے اور گائز ان دونوں کا میچ ہو جاتا ہے ایک فکس پی بیک کے لیے تو گائز یہاں پر رینڈی آٹن اور کیتھلی دونوں ہی آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ہوتا ہے ان کا ایک فیس آف جہاں پر گائز کیتلی سیدھا سیدھا چیلنج کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں رینڈی آرٹن کو اور اسی روح میں ہم کو ان کا ایک میچ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو ملتا ہے ایک سنگلز میچ تو گائز یہاں پر اس طرح سے کیتلی نے چیلنج کر دیا رینڈی آرٹن کو اور یہ دیکھنا تھا کہ کون جیت سکتا تھا اس میچ میں اور یہ میچ ہوتا ہے گائز کچھ ہی دیر بعد روپر اور اس کے بعد گائز ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں انجل گارزا جن کا کی میچ ہوتا ہے مونٹس فورڈ کے سبیچ اور گائز یہ انجل گارزا کے ساتھ آتے ہیں ان کی فرینڈ اور گائز انجل گارزا ان کو لے کر آتے ہیں اور ساتھ میں ہوتے ہیں ان کے انٹرادے لیکن گائز یہاں پر مونٹس فورڈ کے ساتھ ان کا ایک میچ ہوتا ہے جو کی بہت ہی زیادہ اس وقت فائیڈ اپ کیریکٹر چل رہے ہیں کسی بھی ٹیک ٹیم ڈیویشن میں گائز یہاں پر مونٹس فورڈ جس طرح سے اپنے سمر سلم میں بھی ان کا ایک میچ دیکھا ہوگا ٹیک ٹیم چیمپئنشپ کے لیے جنہوں نے سکسپولی ڈیفینڈ کیتے ہیں اپنی ٹیک ٹیم چیمپئنز اور گائز یہاں پر انجل گارزا اور مونٹس فورڈ کام کو ایک میچ دیکھنے کا مل جاتا ہے جہاں پر گائز ایک انٹرپشن کی وجہ سے یہاں پر انجل گارزا اس میچ میں ہار جاتے ہیں اور مونٹس فورڈ جیت جاتے ہیں باپس سے اور گائز یہاں پر مونٹس فورڈ اور سٹریٹ پوفیٹس کا ان کی ٹیم ہے یہ بہت ہی زیادہ ابھی فائد اپ چل رہی ہے اور آگے چل کے ڈبل اولی کے لیے ان کے بہت سے پلانس ہم کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور گائز اس کے بعد میچ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے آئیکونکس ورسز در رائیڈ سکوائٹ کے بیچ ہم کو ایک ٹیک ٹیم میں اس دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر ایک طرف ہوتی ہیں پینٹن رائس اور اور گائز یہاں پر ایک طرف ہوتی ہیں the rite squad میں سے روڈی رائٹ اور لیو مورگن تو اس طرح سے گائز جن کی ایک ٹیم اپ میچ ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر گائز بہت سٹی گائز جہاں پر ڈسٹرکشن دیکھنے کو مل جاتی ہے ہم کو اور پھر گائز ایک میچ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہم کو ایک اور وومن سنگلز میچ ہمانو cũ تو بہت دنوں کے بعد جو کہ بابی لیشلی얼 آ جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں کہ تھے یونائتن ستیٹس چیل پین پور اپولو پروز اور انہوں کے پیچ ہوتا ہے کہ تم کو دیکھنے کو مل arkadaş deadly match بہت پہلے سے آم ریسلنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوا برونسٹرومن کے ساتھ بھی انہوں نے آم ریسلنگ کی تھی تو یہاں پر اپولو کروز بہت ہی چال بازی سے آم ریسلنگ میچ کو جیت لیتے ہیں جہاں پر اپولو کروز ان کا ہاتھ ایک طرف گرا دیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں اس آم ریسلنگ میچ کو اور اس میچ کے بعد ساتھی ساتھ تھوڑی بہت ان دونوں کی بھی ہم کو برول دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اپولو کروز بچ کر نکل جاتے ہیں اور پھر ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے نٹھا لیا اور لانا دونوں دیکھنے کو ملتی ہیں رنگ میں ابھی گائز دونوں کی بیج میں فرینشپ ٹائکی چل رہی ہے تو یہ دونوں ہر بار ہم کو ساتھ میں دیکھنے کو ملتی ہے پھر ہم کو مکی جیمز کا ایک اٹیک دیکھنے کو مل جاتا ہے مکی جیمز گائز جو کی ڈوڈوڈوڈی کی ایک لیجنڈ وومنس لیجنڈ سپرسٹار ہیں جہاں پر اور ہول آف فین بھی گائز ہیں لیکن دونوں پر ہی آئی تک کرتی ہو دیکھائی دیتی ہیں لانا اور نیٹالیا پرتوگی گائز ان کی بھی گائز عمر ہو چکی ہے لیکن گائز ابھی بھی گائز دیکھنے پر ہم کو بہت زیادہ مزا آتا ہے تو گائز اس طرح سے مکی جیمز کا ریٹن ہم کو دیکھنے کو مل گیا اور اس کے بعد گائز ہم کو دیکھنے کو مل گیا اور گائز اس کے ساتھ ساتھی ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے رینڈی اورٹن ورسز کی تلی کا سنگل سمیہ جو کی گائز کچھی دیر پہلے رو پر ہم کو اناؤنس ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا اور گائز یہاں پر رینڈی اورٹن چکت رہ جاتے ہیں کیونکہ کی تلی گائز چھوٹے بوٹے سپرسٹر نہیں یہ وہ بھی بہت زیادہ بڑے سپرسٹر آئی ڈبلوو لگے ہیں کیونکہ اینکس ٹی میں گائز ٹو چیمپینشپس ان کے پاس تھی اور گائز یہاں پر رینڈی اورٹن کی بہت دری حالت کی تلی کر دیتے ہیں لیکن گائز رینڈی اورٹن بھی موقع دیکھ کر چونکہ ماننے کی پوری تیاری میں رہتے ہیں آرکیو وگر ہمارنے کی میں لیکن گائز اتنے میری ڈرو میں کنٹائر آ جاتے ہیں اور باہر سے رینڈی اورٹن کو گائز یہاں پر ماننا شروع کر دیتے ہیں تو گائز اس طرح سے میچ ہو جاتا ہے ان کا ڈسکولی فائی اور گائز لیکن یہ میچ ہو جاتا ہے پی بیک کے لیے فکس کی تلی ورسل رینڈی اورٹن کا ایک سنگلز میچ تو اس طرح سے گائز ڈرو میں کنٹائر اپنا سمے کا بدلہ کر لیتے ہیں پورا جس طرح سے رینڈی اورٹن نے اٹک کیا تھا رو میں کنٹائر پر تو گائز ڈرو میں کنٹائر اب اس بار اٹک کر دیتے ہیں رینڈی اورٹن پر اور گائز پھر اس کے بعد ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے ساشا بینگز ورسل آسکا کے بیچ ایک اور گائز ری میچ دیکھنے کو مل جاتا ہے پھر روہ وومنز چیمپینشپ ٹائٹل کے لیے جو کی گائز سمر سلم میں ساشا بینگز ہم کو ہارتی دکھائی دی لی تو اس بار ایک بار اور ان کو اپورچنٹی مل جاتی ہے روہ وومنز چیمپینشپ کا ایک ری میچ کے لیے لیکن گائز سمر سلم کی طرح اس میچ میں بھی ہم کو ان کی ہار دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت سے انٹروپشنز کی بعد آسکا پھر سے جیت جاتی ہے گائز ساشا بینگز سے یہ روہ وومنز چیمپینشپ بیتے بھی آسکا اس کو ڈزرب کرتی ہیں کیونکہ گائز یہاں پر آسکا ایک فیس کیریکٹر ہیں اور ساشا بینگز ایک ہیل کیریکٹر ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے روہ انڈرگراؤنڈ کا ایک اور اپیسوڈ جہاں پر گائز ہم کو فائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے بو بی لیشلی ورسس روف زگلر کے بیچ تو یہاں پر گائز بو بی لیشلی کو کوئی نہیں ہرا سکتا گائز کوئی ٹکر کا نہیں دیکھتا ہے یہاں پر روہ انڈرگراؤنڈ تو بو بی لیشلی یہاں پر تباہی سی مچا دیتے ہیں اور یہاں پر ایم وی پی اور شیلٹن بینجامن بھی آ جاتے ہیں اور بو بی لیشلی کو چھڑا دیتے ہیں ان لوگوں سے اور گائز پھر اس کے بعد ہم کو ایک دیکھنے کو ملتا ہے ٹیک ٹیم میچ جو کی ہوتا ہے گائز ریم سٹیریو اینڈ ڈومینک میسٹیریو ورسس دی منڈے نائنڈ مسائے بڑی مرفی کے بیچ یعنی کی یہ بہت زیادہ شاندار ہم کو ایک ٹیک ٹیم میچ دیکھنے کو مل گیا جہاں پر تھے گائز ایک طرف ڈومینک اور ریم سٹیریو اور ورسس میں تھے یہاں پر بڑی مرفی اور منڈے نائنڈ مٹایا یعنی کی سیت رولنز جس طرح سے گائز آپ نے سامر سلم ان لوگوں کا میچ دیکھا ہوگا کس طرح سے گائز ان لوگوں کے بیچ میچ ہوا تھا ڈومینک اور سیت رولنز کے بیچ لیکن گائز دومینک نے اپنی پوری جان لگا دی تھی اس میچ میں لیکن گائز ایک طرف تھے منڈے نائنڈ مٹایا یعنی کی سیت رولنز یعنی کی آئیٹ اٹیک ان کو ہرانا تھا بہت زیادہ مشکل پھر بھی گائز ڈومینک نے پوری کوشش کی تو گائز یہاں پر لیکن ہار گئے تھے اس میچ میں لیکن گائز آج کی روپر انہوں نے تباہی سی مچا دی ڈومینک اور ریم سٹیریو نے بس گائز یہاں پر ریٹروبیوشن نے آگر کر دیا اٹیک نہیں تو یہ میچ ہو سکتا تھا کہ ریم سٹیریو اور ڈومینک جیت لیتے لیکن گائز کسی طرح سے بچ کر نکل گا سیت رولنز اور بڑی مرفی یہاں پر اور میچ ہو گیا ڈسکولی فائی کیونکہ جہاں پر ریٹروبیوشن نے کر دیا تھا اٹیک اور گائز اس طرح سے گائز روکا ہو جاتا ہے آج دی اینڈ تو گائز یہاں پر ریٹروبیوشن کب تک اس طرح سے اٹیک کرتی رہے گی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور کون کون ہیں اس کے میمبرز یہ بھی اگر ابھی تک پتہ ہم کو نہیں چلا ہے تو گائز آج کی رو میں یہ سب ہم کو دیکھنے کے ملا تو گائز آج کی ویڈیو میں بچت نہیں آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو گائز اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا میسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا تب تک کے لیے گائز بائی بائی تھانکس فور ووچنگ